اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحباب حدات النو کے اس بات کے ساتھ میں ہوں مدکیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المبتدع والخبر والخبر ہم اسمان مجردان عن العوام لللفزیت احد ہما مسند علیہم ویسم المبتدع وَالثَّانِ مُسْنَدٌ بِهِمْ وَيُسَمَّ الْخَبَرَ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَلَعَامِلُ فِيهِمَا مَعْنَوِيٌّ وَهُوَ الْإِبْتِدَاءُ یہ فصل ہے مبتدع اور خبر دو ایسے اسم ہیں جو لفزی عوامل سے خالی ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسند علیہ ہے اور اسے مبتدع بھی کہتے ہیں اور دوسرا مسند بھی ہی ہے اسے خبر بھی کہتے ہیں جیسے زیدن قائمن اور عامل ان دونوں میں مانوی ہے اور وہ اپداد ہے اچھا بھئی مرفوعات کی دو قسم میں ہم نے پڑھ لی فائل کی تمام تفصیلات آپ نے پڑھ لی اس کے بعد نائے فائل کی تمام تفصیلات آپ نے پڑھ لی اس کے بعد مصنف رحم اللہ آپ کے سامنے اس فصل کے اندر مبتدع اور خبر کی دو قسموں کی تفصیل بیان کریں گے یہ بات یاد رہے کہ مبتدع اور خبر آپس میں لازم ملدون ہیں جہاں مبتدع ہو ترقیب کے اندر جملہ اسمی کے اندر وہاں خبر بھی ہوتی ہے اور جہاں خبر ہو وہاں مبتدع بھی ہوتی ہے تو یہ دونوں آپس میں لازم ملدون ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں جڑواں ہیں بیند بائی ہیں آپس میں تو اس لیے ان دونوں کو ایک ہی فصل مصنف نے اکٹھا کر دیا ہے اور ایک فصل ملد کی حکمات کو بیان کر رہے ہیں اچھا ایک بات ہو گئی دوسری بات یہاں پر مصنف رحم مولا نے ان دونوں کی تعریف کی ہے کہ مبتدع خبر ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں ان پر لفظی عامل کوئی نہیں آتا یعنی ان پر لفظی عامل نہیں ہوتا ان کا عامل معنوی ہوتا ہے تو لفظی عامل وہ ہوتا ہے جس پر تلفز کیا جائے مثلا میں کہتا ہوں زہرابہ زہیدن اب زہیدن فائل ہے تو اس کا عامل زہرابہ فیل ہے تو زہرابہ پر بقیادہ تلفز کیا جا رہا ہے تو وہ تو عامل لفظی ہے اور یہ جو ہے مبتدع خبر کے درماندر جیسے زہیدن قائم اس کے اندر عامل لفظی نہیں ہوتا اس کا عامل معنوی ہوتا ہے وہ آگے اس کی بات آ رہی ہے اچھا یہ تو تعریف ہو گئی ان دونوں کی مبتدہ خبر کی کہ دونوں اسم ہوں اور آمل لفظی خالی ہیں یعنی ان پر کوئی لفظی آمل نہ ہو یا جیسے کانا زیدن قائمن ہے یا انہ زیدن قائمن ہے تو ابہاں انہ ہے یا کانہ ہے تو اس طرح کا کوئی لفظی آمل ان پر مبتدہ خبر پر نہیں ہوتا آگے کے فرمایا احدہما مسندن علیہ ان میں سے ایک مسند علیہ ہے ان میں سے ایک مسند علیہ ہے وہ اسم مبتدہ اور اسے مبتدہ بھی کہتے ہیں مسند علیہ یعنی جس کی طرف کسی بات کی اصناعت کی جائے جس کی طرف جو ہے کسی بات کی نسبت کی جائے یعنی جس شخص کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں بات کی جائے آسان سمجھ لیں کہ جس شخص یا جس چیز کے بارے میں بات کی جائے اس کو مسند علیہ کہتے ہیں سمجھا گئی بات تو اسے جو ہے مسند علیہ کہتے ہیں اور مسند علیہ کو جو ہے مبتدہ بھی کہتے ہیں تو ہم جو ہے اسے آپ نے عام فہم زبان کے اندر یا ترکیب کے اندر میں اسے مبتدہ ہی کہتے ہیں مسند علیہ مبتدہ تو یعنی جس کے بارے میں مسند علیہ کا منہ ہوتا ہے جس کی طرف کسی بات کی نسبت کی جائے کسی بات کی اصناعت کی جائے یعنی جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے اس کو محسند علیہ کہتے ہیں اور جو بات کی جائے جو بات کی جائے تو اس کو جو ہے محسند بھی ہی کہتے ہیں مثلا زید قائم زید کھڑا ہے تو اب یہاں پر اس جملے کی اندر زید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے زید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے بیٹھا ہے لیٹا ہے سویا ہے کیا ہے زیدن اس کے بارے میں بات کی جائے گی تو لہذا اس کے بارے میں بات کی جائے گی تو لہذا ہم کہیں کہ زیدن مبتدا ہے محسند علیہ مبتدا ہے اور کھڑا ہے تو جو بات کی جائے تو یہاں پر قائم ان میں کھڑا ہونے کی بات کی جا رہی ہے تو جو بات کی جا رہی ہے اس کو محسند بھی ہی کہتے ہیں زید المسند علیہ ہے اور قائم المسند بھی ہیں زید ان کو مبتداء کہتے ہیں اور قائم ان کو خبر کہہ دیتے ہیں یہ بات مبتداء نے بیان کر دی یہ سممی جو فعل ہے یہ اس کی ترقیب آپ جائے ہمارے سمجھنے کہ میں اس کو منصوب پڑھ رہوں اس لیے کہ جو دو مفعول کا طالب ہوتا ہے اس دو مفعول کا تقاضہ کرتا ہے تو لہذا یہاں پیارا جو ہے اس کا مفعول وہ ضمیر ہے نائب فائل بن گئی ہے مجہور ہے نا تو نائب فائل جو ہے اس کے اندر ضمیر ہے جو نائب فائل بن گئی ہے اور مبتداء اس کا دوسرا مفعول آ گیا ہے یا خبر ابھی اس کا دوسرا مفعول آ گیا ہے باقی ترقیب آپ کر لیجئے گا آسان ہے وَلَا عَامِلُ فِيهِمَا مَا نَوِيُنْ وَهُوَلِ اِبْتْدَاؤُ اگلی بات آگئی کہ عامل ان دونوں میں مانوی ہے اور وہ اُبْتْدَاؤ ہے اُبْتْدَاؤ کا مطلب یعنی آمامل اللق 전ی سے خالی ہونا یعنی اگر کوئی لفظ کی ا Yes Não آئی تاکہ ان کوئی اثنات کی جائے یا اس کے ساتھ کوئی بات کی یعنی کوئی بات کی جائے یا کسی شخص کے بارے ہیں بات کی جائے ٹھیک ہے کسی شخص کے بارے ہیں بات کی جائے کہ تو وہ محصد دلے ہو جائے گا یا کس چیز کے بارے ہم بات کی جائے گی تو وہ محسنت دلے ہو جائے گا اور جو بات کی جائے گی وہ محسنت بھی ہی ہو جائے گی یعنی ابتدا کا مطلب ہے عامل لفظی سے خالی ہونا تاکہ جو ہے اس کے جو ہے ان کی اسنات کی جائے یا ان کی طرف اسنات کی جائے یا اس کے ساتھ جو ہے اسنات کی جائے یعنی محسنت دلے بنایا جائے تاکہ ان کو یا محسنت بھی ہی بنایا جائے تو یہ مطلب ہے ابتدا کا مطلب یعنی ان پر کوئی عامل آسان بات ہے ان پر کوئی لفظی عامل داخل نہ ہو یہ بات تو عبارت کی ہو گئی تو ان دونوں کے درمیان عامل معنوی ہے اور وہ عبارت ہے تو یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ مبتدار خبر کے درمیان عامل کے بارے میں تھوڑا نخفیوں کے اختلاف بھی ہے یہ جو مصنف نے مذہب بیان کیا کہ ان دونوں کے درمیان عامل معنوی ہے یہ بسریوں کے مذہب ہے بعض نخفی یہ کہتے ہیں کہ مبتدار کے اندر تو عامل معنوی ہے لیکن خبر کے اندر عامل لفظی ہے اور وہ مبتدار ہے یعنی خبر کو رفع دینے والی چیز مبتدار ہے مبتدار کی جیسے خبر پر رفع آ رہا ہے اور بعض نخفی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی بھی عامل لفظی نہیں ہے ان دونوں میں کوئی بھی عامل معنوی نہیں ہے ان دونوں عامل لفظی میں سے ہیں یعنی مبتدار خبر میں عمل کر رہی ہے اور خبر مبتدہ کو رفعہ دے رہی ہے مبتدہ خبر کو رفعہ دے رہی ہے خبر مبتدہ کو رفعہ دے رہی ہے تو یہ دونوں یا دوسرے کو رفعہ دے رہے ہیں لہذا ان دونوں میں عامل مانوی کوئی بھی نہیں دونوں عامل لفظیاں ہیں تو یہ تین مصنف تھے نافیوں کے مبتدہ کے عامل کے بارے میں تو مصنف کو پسنیوں کو مذہب پسند تھا لہذا مصنف نے اس مذہب کو مطبق آپ کو بتا دیا کہ والا عامل و فی ہمان مانوی ان دونوں میں عامل جو ہے وہ مانوی ہے تو میرے حال یہ ادھک بات سمجھا گئی ہوگی تو آج کے سبق میں تنہی کافی ہے ملتے ہیں اگلے سبق میں تب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ